ویلکم تو آر چینل فوڈ فن آنہا اسلام علیکم ویورز اند ہلو فرینڈز ویلکم بیک تو آر چینل امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جو مزیدار ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے میرے بیٹے کی سب سے زیادہ فیورٹ اور وہ ہے چکن کڑاہی اس کو بنانا بے انتہا آسان ہے اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ بنتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں بڑھنے کے ساتھ بھی شیئر کریں کیوں نے پھر چکن کڑای بڑھنے چکن کڑای بڑھنے آپ کڑای بڑھنے یوں 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 ہماتے ہیں موں کیا چکن کرائی بنانے کے لیے ہم لوگ کو بہت سمپل سی انگریڈینٹس چاہیے اور بہت زیادہ پرپریشن بھی نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر بہت کم مسالے ایڈ ہوتے ہیں ہم نے یہاں لی ہے 750 گرام بونلس چکن اگر آپ کے پاس بون والی بھی ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں تقریباً 5 بگ ٹومیٹوز یا پھر آپ ٹومیٹو کین میں جو سلائس ٹومیٹوز ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تقریباً ایک پوٹی جو ہے ہمیں لیسن کی چاہیے ایک بڑی پیاس چاہیے اور ہمیں چاہیے تقریباً ون کپ آئل ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ڈیر ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹیبل سپون کسوری میں تھی ہم نے ٹو انچ کا جنجر کا پیس لے کے اسے جولین میں کٹ لیا ہے اور ہم نے لی ہیں تقریباً چار بڑی والی موٹی مرچیں ان کو بھی ایسے کھڑا کھڑا کٹ لیا ہے اب ہم پریشا کوکر میں بغیر کوئی آئل ڈالے اپنی کٹیوی موٹی موٹی پیاس پوری پوری لیسن اور یہ ٹیماتر کا جو ہمارا کین ہے اس کا آدھا کین جو ہے وہ سلائس ٹومیٹوز کا ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں تقریباً ایک کپ پانی ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے چلا لیں گے میک شور کریں ہم نے اس کے اندر کوئی آئل ایٹ نہیں کیا ہے صرف پیاز لہسن اور ٹومیٹوز ایٹ کی ہیں ہیں اور پانی ایٹ کیا ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے چلا کے اور جب یہ تھوڑا سا اُبلنے جیسا ہونے لگے گا تو ہم اس کو پریشر پر ٹین منٹس کے لیے لگا دیں گے دوسری طرف ہم آئل میں اپنی جو ہے وہ ساری چکن جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کی آنچ جو ہے وہ فل پہ رکھیں گے یا ہم نے اس آئل میں پہلے جو ہے وہ پیاز تلی تھی تو ہم وہی آئل اور وہ کڑھائی یوز کر رہے ہیں اور اس میں جب ہم یہ سارا گوشت اس میں ایٹ کر دیں گے تو ہم اس کے اندر اپنے کچھ مسالے ڈالیں گے تو ہم نے یہ اپنی ساری چکن ایٹ کر دی ہے اب ہم اس کے اندر اپنا نمک ایٹ کریں گے یہ میں نے ہمالین پنگ سالٹ یوز کیا ہے جو ہم اپنی کوکنگ میں یوز کرتے ہیں یہ زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے ریگلر نمک سے اور اس کے اندر اب ہم یہ اپنا زیرہ ایٹ کر دیں گے پسا ہوا زیرہ اور بس اس کے اندر بس اب یہ دو ہی چیزیں پڑھیں گی اور اچھے طریقے سے اب ہم ہائی آنچ پہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون لیں گے بہت بہت اچھے طریقے سے اتنا اچھے طریقے سے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو میٹ کے اوپر ایک اچھی سی لیئر آ جائے اب یہ دیکھیں ہمارے ٹین منٹ پورے ہو گئے ہیں پریشر کے اور اب ہم نے اس کو اوپن کیا ہے اگر آپ کے ٹین منٹس کے پریشر کے بعد ابھی بھی ٹیمارٹر کے آپ کو تھوڑے تھوڑے موٹے ٹکڑے یا لیسن کے نظر آ رہے ہیں تو بس آپ چمچے کی مدد سے اس کو دبا دبا کے جو ہے وہ توڑ کے اس کو فائن کر لیں بہت زیادہ سموت نہیں کرنا لیکن بس چمچے کی مدد سے کوئی بھی پیسز اگر کوئی پیاس کے آپ کو بہت موٹے موٹے پیسز یا لیسن کے آپ کو موٹے موٹے پیسز یا ٹیمارٹر کے نظر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے دبا دبا کے اس کو بالکل فائن کر لیں بفور ہم اس کے اندر مرغی ڈالیں یہ دیکھیں اس طرف ہم نے اچھی طریقے سے اپنی مرغی جو ہے وہ بھون لی ہے اور آپ کو دیکھیں سائٹ پہ جو ہے اچھی طریقے سے تیل نظر آنے لگا ہے اور یہ اب اس کے اندر ہم نے صرف نمک اور زیرہ ایٹ کیا تھا اب ہم اس کو جو ہے یہ جب یہ ہو گئی ہے اب ہم ٹیمارٹر کے اندر یہ ساری اپنی چکن کو ایٹ کر دیں گے اور چکن کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سب کچھ مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم جو ہمارے باقی بچے ہوئے مسالے ہیں وہ ہم ایٹ کریں گے یہ ہم نے ایٹ کی اپنی کٹی ہوئی مرچ اور اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر اپنی جولین کٹی ہوئی ادرک بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے چلاتے رہیں گے اور اس میں یہ دیکھیں جو ہم نے کھڑی کھڑی مرچیں ہری مرچیں جو ہے ڈالی ہمارے ہیں ذرا موٹی موٹی مرچیں ملتی ہیں تو یہ بھی ڈالی ہیں ہم نے تھوڑی سی مرچیں جو ہے وہ بچا لی ہیں کیونکہ ہم نے اس لیے ان کو بچایا ہے کیونکہ جو ہے وہ جب ہم اس کو ڈھکیں گے تو ان کا جو ہے نا وہ مرچوں کا رنگ تھوڑا سا ڈم پڑ جائے گا تو ہم تھوڑی سی مرچوں کو اینڈ میں ڈالیں گے ہم نے اپنے ہندھا گرہ مسالہ بھی ڈال دیا اور یہ ہماری کسوری میتھی بھی اس کے اندر چلی گئی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اور اب ہلکی آنچ پر اس کو تقریباً ہاف این آور تک پکائیں گے کیونکہ ہماری جب ہم نے جب چکن اتنی زیادہ بھون لی تھی تو ہماری چکن تو گل گئی تھی بس ہمیں اب اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں تقریباً ہماری کڑائی چکن کو پکتے ہوئے 30 منٹس ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہری میچوں کا کلر ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹرن ہونے لگتا ہے بس اب یہ بالکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار کڑائی چکن بلکل ریڈی ہے یہ جو اوپر آپ کو ہری میچے نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے تقریباً بلکل جب ڈن ہونے سے تقریباً پانچ منٹ پہلے اس میں ڈال دی تھی کہ وہ سوفٹ ہو جائیں لیکن ان کا کلر نہ بدلے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مزیدار سی چکن کڑائی کی کوئک ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ بہت زیادہ پریکٹیکل اور بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو بونلس چکن فل چکن کوئی بھی ٹائپ کے آپ کے پاس چکن کے پیسز ہوں آپ اس سے یہ چکن کڑائی کی ریسپی ٹرائی کر سکتے ہیں آپ یہ مزیدار سی ریسپی انجوئی کریں ٹرائی کریں اور ہم بہت جلد آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انجوئے خدا حافظ میک شور یو فالو اس آن فیس بک اینسٹرگرام لیکس شیئر اور سبسکرائب